بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام میں ہوں محمد ریزوان عمیر آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پروپریز پاکستان بہت ارسا دراز کے بعد میں نے دوستو عباب کی جو کومنٹس آئے تھے ان کی کالز آئے تھیں اسی ان کے اصرار کے اوپر منسٹر آف انٹریئر ایمپلائز کا اپریٹی ہاؤزنگ سوسائٹی جی سولا کے حوالے سے میں ویڈیو بنانے چاہ رہا ہوں دوستو عباب نے کہا کہ جی سولا کے حوالے سے میں گائیڈ کریں کہ وان اور ٹو جو ہے وہ کب کلیر ہوگا کیونکہ یہ اس والی نشان ہے کافی اثردہ سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں جی سولا وان اور ٹو کے اندر اگر بات کریں تو فیلحال سوسائٹی جو ہے موجودہ سوسائٹی ہے اس کے جو تعلقات ہیں وہ منیجمنٹ کمیٹی کے جو تعلقات ہیں لوکل زمیداروں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں جس وجہ سے یہ جو سیکٹر ہے اس ٹائم مشکل حال کا شکار ہے اور جو کہ لوگ کی امانتے ایک عام روٹین میں کاغذ کی امانت پڑی ہوئی ہے وہ فیزیکل پلوٹ کب بنے گا فیلحال یہ سوال یہ نشان ہے اور سوسائٹی جو ہے اس میں کوئی اپنا رولہ دا نہیں کری نہیں اس میں سیریس ہے سیکنڈ بار یہ ہے کہ اگر آپ وان ٹو کے علاوہ تھری اور فور کی بات کریں تھری اور فور جو ہے وہ ڈیلیور ہو چکا ہے تھری اور فور کے اندر جو پروسس کی اگر بات کریں اگر تیس ساٹھ پلوٹ کی بات کریں تو تیس ساٹھ کا جو پلوٹ ہے وہ آلموسٹ آپ کو پندرہ سے بیس لاکھ میں بی وی وی آئی پی پلوٹ مل جاتا ہے اگر آپ بات کریں تیس ساٹھ فور اور تھری کے اندر جو پوزیشنل پلوٹ ہے وہاں پہ آپ کو ایک ستر پچاس ایک پچاس لے کے ایک اسی اور پنے دو کروٹ تک کا ریٹ ہے یہاں پہ جو عام روٹین میں تیس ساٹھ کا پلوٹ ہے جس کو ہم ساتھ مدلہ کہتے ہیں تو اگر تری اور فور کی جو ڈیلیورنس ہو سکی ہے لوگوں کو ایمانتے لوگ تا پہنچ گیا لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں لیکن کتنا بڑا اسلام دوخہ کی دیا گیا ہے وان اور ٹو کے لاٹی حضرات کے لیے جن کے پلوٹ ابھی تک ان کو نہیں ملے ان کے پلوٹ کی قیمت وہ یہاں جو کہ آج سے دس سال پہلے تھی تو یہ بہت بڑا ایک لمحیہ فکرہ ہے سوسائٹی کی منیجمنٹ کی طرف سے اور انتظامیاں جو کہ اسلامباد کی انتظامیاں ہیں جس میں سی آ رہا تھا ہے سرکل ریسٹر آ رہا تھا ہے اس کے بعد دیسی آ رہا تھا ہے اور بھی کوپریٹیو آداروں کے اندر جتنے بھی حقامانے والا ہے ان کو اس پہ سوچنا چاہیے ایک مقدس آدارہ جیک ایک وضاعت داخلہ ہوسنگ سوسائٹی کے نام پہ ایک وضاعت داخلہ جو پاکستان کے اندر سیکیورٹی پاکستان کے اندر کنون نافذ کرنے آدارہ جتنے بھی ہیں وہ اس کے اندر میں آتے ہیں اور اس کے اندر کے اندر ایک نام پہ اتنا بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کے امانتیں ابھی تک ضبط کی وہ آدارہ جو لوگوں کی حفاظت کرتا ہے لوگوں کی امانتوں کو سمیٹتا ہے لوگوں کو انصاف دلاتا ہے وہ یہ آدارہ اسٹرم جو ہے آپ نے ملازمین کو پلوٹ نہیں دے پا رہا تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے تو فور اور تھری کے اندر پانسو گز کا جو اگر پرائس کی بات کریں تو پانسو گز کا جو پلوٹ ہے تقریبے آلموس چار کروٹ تک پہنچ گیا ہے اور وہاں پہ گھر جو ہے تقریبے آلموس آٹھ کروٹ سے نیشے کوئی بھی آپ کو نہیں ملتا اسنا آپ بات کریں وانوٹو کے اندر تو وانوٹو کے اندر وہی معاملات ہیں جو کہ آج سے دس سال پہلے تھے کہ وہی پچاس سے ساڑھ لاکھ روپے میں ابھی بھی پلوٹ مل جاتا ہے زمیندار ہیں جن کے نام حافظ عربان ٹیبو صاحب ہے یا پھر ملک کامران گجل صاحب ہے حاجی احسان گری گجل ہے گجل فیملی سے تعلق رہنے بڑھانا کہوں ہیں جس ویسے ان کے معاملات جو تھے وہ سوسائٹی کے ساتھ اچھے نہیں تھے سوسائٹی نے ان لوگوں کو ساتھ نہیں چلایا سوسائٹی نے ان لوگوں کے ساتھ زیادیاں کی ہیں جس ویسے جو زمیندار ہیں وہ سوسائٹی کو پر ٹرسٹ نہیں کرتے اس مینجمنٹ کے اوپر ٹرسٹ رکھتے جس ویسے لوگ ابھی بھی اس ٹرم سفر کا سامنا کر رہے ہیں سیکنڈ بات آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ معاملات جو تھے کہ کافی ارس نائنٹین دہائی کی یہ سوسائٹی ہے نائنٹین نائنٹی ایڈ کی یہ سوسائٹی ہے نائنٹین ایٹی ایڈ کی یہ سوسائٹی ہے یعنی سو اٹھاسی کی یہ سوسائٹی ہے جو کہ ابھی تک لوگوں کو پلوٹ نہیں مل پائے لوگ کئی جو کہ پشت پشت کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دوسری پیڑی جا رہی ہیں جن کو ابھی تک تیسری پیڑی بھی آنے والی ہیں ان کو ابھی تک پلوٹ نہیں مل پائے تب جب پلوٹ یہ سوسائٹی لانچ ہوئی تھی تب وہاں پہ زمینوں کا ریٹ جو تھا آلموس دس سے پندرہ ہزار پیک کنال تھا آج وہاں پہ جو زمین کا ریٹ ہے وہ تقریب تین سے چار کروٹ پیک پر کنال ہے تو سوسائٹی نے یہ پلوٹ بیچ میں دو سے ہڑائی لاکھ روپے کساب سے تو سوسائٹی کیسے یہ ڈیلور کر سکتی ہیں یہ ناہلی ہے سوسائٹی کی جانب سے جب زمینیں نہیں لی گی ان پیسے کو کھا پیئے گیا اور ڈکار مار دیا گیا اداروں نے انسوں کو پوچھا نہیں ہے وہ ادارہ جو لوگوں کا اتصاب کرتے ہیں یہ اپنا اتصاب نہیں کر پارا پارا تو بات کرنے کے مقصد ہے یہ فیلحال وہ لوگ جو اس طرح وان اور ٹو کے اندر پھنسو ہیں ان کا فیلحال نکلنا ممکن ہی مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اور آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ اگر ہاں وان اور ٹو کے اندر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے تو میں کوئی بلکل نہیں کہوں گا کہ وان اور ٹو کے اندر آپ انویسمنٹ نہ کریں آپ نے اگر انویسمنٹ کرنا ہے تو اس کے مطلقہ سیکٹر ہے جس کے نام افسولہ ہے اس کے اندر افسولہ اور ٹری اور فور کا کچھ ایریا جو ہے کلیور ہونے والا ہے جیسے ایک جی سولہ اور فور اور ٹری کے لیے ہوا تو ایز 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 یہ بھی کلیور ہو جائے گا اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جی پندر کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ آڈی ایر تین لوکیشن ہے فور ٹری کے اندر آپ بلا جی دیک انویسمنٹ کر سکتے ہیں لیکن من اٹھو کا میں آپ کو کبھی بھی جب تک یہ معاملات حل نہیں ہوگے آپ کو کبھی میں اس میں اگری نہیں کروں گا کہ اس کے اندر آپ انویسمنٹ کریں بہت شکریہ جی سولہ کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے آپ کو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ذمہ داری کے ساتھ انفارمیشن فرام کریں گے اور آپ کو کوئی سرویس چاہیے ہو تو انشاءاللہ وہ بھی سرویس آپ کو انشاءاللہ فرام کریں گے تینکیو اللہ حافظ